ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ باکس میں جرور اپنے سجھاؤ دیجئے تو سب سے پہلا سوال یہ کہ پھر پاکستان کو کس نے بنایا تھا پاکستان بھی تو برطانیہ نے بنایا تھا 1947 سے پہلے پاکستان نام کی کوئی چیز اس پلینٹ میں اس درطی میں تو نہیں ہوتی تھی تو وہ برطانیہ نے ہی بھارت کی ایمپیوٹیشن کی پاکستان بنایا مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے جو پاکستانی مسلمان کہتے ہیں جی کہ ہم عربوں سے ہیں جو کہ مجھے میری بات سمجھے بار ہے ہم سب جو ہیں بنیادی طور پر ہم سب ہندووں کی اولاد ہیں ہم اس پر فکر ہونا چاہیے لیکن اگر پاکستانی مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم عربوں سے آئے ہیں تو بھئی اسلام جو ہے بنیادی طور پر وہ ہندوستان میں جو ہے اس کی آٹھ سو نو سو یا ہزار سال کی تاریخ ہے زیادہ سے زیادہ اب جو یہودیوں کی تاریخ ہے وہ تو مسلمانوں سے پہلے ہیں یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ ہمارے عباو اجداد اگر ہم ہم کلیر نہیں ہیں اگرچہ پاکستانی مسلمان کے ہمارے عباو اجداد کون تھے یعنی ہمارے ماں باپ کیا ہندو تھے یا یہودی تھے تو چلیے اگر ہم دھرم سے جوڑیں تو ہمارے جو دھارمک جو انسسٹرز ہیں وہ تو یہودی تھے وہ جو ابراہیم کے تین بچے ہیں ون بائی ون سب سے بڑے بچے تو جیوس تھے ہمارے پیارے جو پروفیٹ موسیز ہیں پھر جیزز آتے ہیں پھر پروفیٹ محمد پیس بھی پانم آتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم تو کسی سلسلہ میں بھی اپنے آپ کو اس میں کھڑے نہیں پاتے نہ ہم اپنے آپ کو ہندو کی انسسٹری مانتے ہیں کہ وہ ہمارے انسسٹرز ہیں نہ ہم یہ مانتے ہیں دھارمک لائیول پر کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ یہودی تھے تو یہودی اس درطی پہ وہ جو فلسطین کی درطی ہے اس پہ تو وہ مسلمانوں سے پہلے کے ہیں چونکہ ان کی تو ایڈیس تھری تھاوزنڈ پراثیئرز کی ہسٹری ہے تو یہ کہنا کہ یہ ان کا غلط قبضہ یہ بھی غلط ہے بات بات یہ ہے کہ وہ ایک مشترکہ لینڈ ہے جس کو ہم سب جانتے ہیں جیسے یورسلم ہے جو یہودیوں کی بھی ہے ایک کرسچنز کی بھی ہے اور مسلمانوں کی بھی ہے اسی لیے مسجد اقصہ جو ہے جو ہولی لینڈ ہے وہ اس میں کلیم تینوں کا ہے اور تینوں کو یو اینو نے کچھ نہ کچھ حصہ دیا ہوا ہے تو پاکستانی مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ وہ کیوں کس مسئلہ پہ وہ اسرائیل کے خلاف ہیں اس کو اپنا یعنی دنیا کا کنٹری ہی نہیں مانتے تو یہ ایک ایسا انفیر ایٹیچوڈ ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا مگر پاکستان کو فرق پڑے گا لیکن پاکستان کی ہر حکومت یہ کرتی چلی آ رہی ہے ستر سال سے اس لیے کہ پبلک کنزمشن ان کی اس میں بنتی ہے آپ نے پوچھا کہ باقی مسلمان ممالک کہاں ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ خود پاکستان کی آرمی نے ماضی میں فلسطینیوں پر حملے کی ہوئے ہیں ان کے خلاف آپریشن کی ہوئے ہیں ماضی میں ہم پی ایلو کو دیکھتے ہیں اس کے جو روح روان تھے اس زمانے کے یاسر فارب وہ پاکستان آیا نہیں کرتے تھے ان کا ہمیشہ جو یارانہ تھا وہ دیلی کے ساتھ تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی بھی پاکستان کو اپنا برادر اسلامی ملک نہیں ٹریٹ کرتے تھے اس لیے کہ ان کے پاس اپنی ریزنس تھی اب پاکستان اس لیے یہ کرتا ہے کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہا ہے کر رہا ہے کہ پاکستان اس کو کشمیر کے ساتھ جوٹا ہے مسئلہ فلسطین کو حالانکہ یہ بلکل دو مختلف نویت کے مسئلے ہیں بلکل دو مختلف نویت کے مسئلے ہیں اب پاکستان اس کے ساتھ جوٹا ہے اس میں بھی چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی حکومتوں کا ایک پبلک کنزمشن ہوتا ہے ان کو ایسا کر کے بڑا مزہ آتا ہے جو وہاں پہ اس مہنگائی کے مسائل ہیں جو پولیٹیکل آنڈریسٹ ہے جو عوام کی زندگی پاکستان میں اجیرن نہ صرف آ جائے بلکہ کئی دہائیوں سے چلی آ رہی ہے اس سے چھٹکارہ مل جاتا ہے جب کشمیر کا کوئی سوری جب یہ فلسطین کا مسئلہ اٹھا ہے تو فلسطین کے مسئلے پہ وہ اکمام سے کشمیر کو جوڑتی ہیں کہ اس سے یہ ہے کہ وہ لوگ مہنگائی بول جائیں اپنے مسائل بول جائیں اب سارے میڈیا کا رخ بیدر کر دیتے ہیں یعنی میڈیا کی توپیں بھی فلسطین کی طرف کر دیتے ہیں وہ کہتے تو یہی ہم اسرائیل کے طرف کر رہے ہیں لیکن ان فیکٹ ان کی توپیں پریکٹیکلی وہ فلسطینیوں پر رہتی ہیں آپ نے وہ آپریشن کی جو ریالٹیز ہے وہ آپ اور میں سب جانتے ہیں جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ گئی تھی اور انہوں نے مارا تھا فلسطینیوں کو تو لیکن یہ باتیں وہ کبھی نہیں اٹھاتے تو یہ سارے کا سارا گورک دندہ ہے پبلک انزمشن کے لیے ہے اور ان کو بڑا موقع مل جاتا ہے کہ جیسے ہی فلسطین اور اسرائیل کی کوئی نئی جھڑپ ہوتی ہے جو کہ بڑے سالوں پر اب دوبارہ اس لیول کی ہوئی ہے 2014 کے پاس اس لیول کی ہو رہی ہے تو بس اب یہ میں یہ کہوں گا پاکستان کی عوام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آئندہ کو دیر دو مہینے اس میں کافی بیزی نہیں گے جب تک یہ مسائل وہاں پہ تھنڈے نہیں ہوتے تو یہ ہر چیز بھول کے اس کی طرف یہ اب رہے گا کووڈ کی بات بھی نہیں ہوگی سارا فوکس جو ہوگا نا وہ اب یہ فلسطین اسرائیل کا رہے گا اور عرب ملکوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ نے پچھلے سال ہی دیکھا کہ چار عرب کنٹریز کے اسرائیل کے ساتھ کھل ہم کھل اچھے تعلقات ہو گئے ہیں سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ بیکڈ ہو ڈیپلومیسی کئی سالوں سے چل رہی ہے میں ابھی یو اینو میں جارڈینیان فارم منسٹر کی بھی تقریر کا نہیں سن رہا تھا اس سے پہلے ایجپشن کی بھی کی تھی وہ جو ہوتی ہے کہ وہ خاص ورڈ ٹو سٹیٹ تھیوری والا وہ یوز کرتے ہیں لیکن اچھا پبلک کنزمشن کے لیے ہے وہ کوئی ایسا سٹرانگ ہے یعنی پاکستان اس میں بہت ناچ رہا ہوتا ہے اس کا انہیں کیا فائدہ ہوگا انٹرنیشنلی تو ان کو تکے کا فائدہ نہیں ہوگا یہ خود انٹرنیشنلی اس سے اور ویسٹرن ورلڈ ان کو اچھا نہیں سمجھے گی لیکن یہ سب یہ سب کچھ کرنے سے یہ بات پہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو بڑا فائدہ ہوگا پاکستان کی عوام کو یہ بدو بنائے رکھیں گے کچھ مہینے اور لیکن سر ابھی جیسے یہ بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ نے دیکھا کشمیر کے لیے بھی بات کی تھی انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑیں اب یہ کہہ رہے ہیں ہم فلسطین کے ساتھ کھڑیں پہلے انہوں نے کشمیر کے لیے بھی اسی طرح لوگوں کو دھوپ میں کھڑا کر دیا تھا اب یہ اس فرائیڈے یہ فلسطین کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو جائیں اور ان کو کوئی جیسے کہا جاتا ہے کہ پوچھ نہیں رہا کوئی ان کو مطلب ہی کاؤنٹ ہی نہیں کہہ رہا کوئی ان کو کہ ان کا ساتھ چاہیے یا نہیں چاہیے تو پاکستانی پولیٹکس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کس طرح جاتا ہو دیکھ رہے ہیں اب جیسے یہاں پہ انہوں نے یہ بھی اناؤنسمنٹ کی کئی لوگوں نے کئی جگہ پہ جیسے ہو جاتا ہے ان کا کہ یہودیوں کی بنائی کوئی چیز نہ لیں تو مینکڈ آنڈڈ کو بین کر دیں تو پیپسی نہ پیئے تو کوکا کولا نہ پیئے اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں تو کسی نے بڑا اچھا لکھا ٹویٹر پر انہوں نے کہا تو داماد بھی یہودیوں کے ہیں عمران خان صاحب اگر دیکھا جائے تو پھر گین کو بھی اٹھا گے بھار پھیکنے تو یہ جو ایک وائنڈ سیٹ بنایا ہے انہوں نے کہ مطلب کسی کو پوچھ رہا ہے نہ کسی کو آپ کی ضرورت ہے اور اپنے لوگ جو نظر نہیں آتے ان کو سر بلوچستان میں جو کچھ ہوتا ہے کسی سے چھپاوا نہیں ہے سندھ میں جو ہو رہا ہے سب کو معلوم ہے مسنگ پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا تاہر گورا بیسیکلی بات تو کر رہے تھے اسرائیل اور فلسطین میں جو کچھ چل رہا ہے اس کو لے کر مسلم ورڈ کا جو رییکشن آیا ہے پاکستان انڈین سب کانٹیننٹ کے جو مسلمانوں کا پاگلپن ہے اس کے بارے میں بات کی اور تاہر گورا ہر بار کی طرح ہسٹری سے انہوں نے بتا دیا کہ پاکستان کے مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کے مسلمانوں کے اندر جو خون ہے وہ اربیٹر کی یا افغانی نہیں ہے وہ ہی انڈین ہے بھارتی ہے ہندووں کا ہے لیکن آپ جتنی دور جائیں گے سچائی سے اتنا ہی آپ جھوٹے اپنے آپ کو پروف کرتے رہیں گے اور پاکستانی ایسا کرتے بھی ہیں گائز آپ کو بتا دیں پاکستان میں ابھی جو بھوچا لائے ہوا ہے وہ آیا ہے ٹرکی فلسطین اور جو ایران اور پاکستان کی آرمی ہے مطلب جو بن کر ایک یونٹ کی آرمی کا بنا کر مطلب پیس فورس بغیرہ ایسا کچھ ورڈ یوز کر رہے ہیں یہ بھیجنا چاہ رہے ہیں ٹرکی مطلب اس کو لیڈ کرے گا یہ بھیجنا چاہ رہے ہیں فلسطین میں اسرائیل سے لڑنے کو حالانکہ ایسی کے میٹنگ کے بعد یہ بھی کلیر ہو گیا کہ یہ سب ہواوازی تھے ایسا کچھ ہونے والا ہے نہیں اور پاکستان کی کچھ اوقات بھی نہیں ہیں پاکستان کے جو ایک مطلب کیا ایک آرمی رولر تھے جردل جیہ انہوں نے انہیس سو ستر تہتر میں ایسی کچھ فوجہ بھیجی جو الٹا فلسطینیوں کو مار کر آئی تھی تو یہ پاکستان کی ہسٹری ہے اب اس بارے میں بولوں گا پاکستان کے لوگ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ اسرائیل پر نیوکلر بم مار دینا چاہیے ہمارے پاس جو پاو پاو کے نیوکلر بم تھے وہ اسرائیل پر مار دیں اور کسمیر کے لیے بھارت پر بھی مار دیں دونوں مددے ایک ساتھ ختم ہو جائیں گے یہ لوگ پرانی بات بھائی آپ جس کنٹری کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے تو اس کنٹری پر بم کیسے مار ہوگے بم تو آپ فلسطین میں ہی مار دوگے نیوکلر مگر آپ نے مار تو فلسطین میں مار ہوگے پورے فلسطین ہی مر جائیں گے آپ کی دم نہیں ہے پچھوارے میں چاہے وہ ٹرکی ہو ایران ہو یا پاکستان ہو یا جتنے بھی مسلمان پورے دیس مل کے بھی ازرائیل سے جا لڑ لیں یہ بات تو آئی سی کے سممیٹ میں پروف ہو گئی کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے پاکستان کے لوگ باتیں کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے گئی آپ کو بتا دیں اسرائیل کے پرائیم منسٹر نے جن جن دیسوں کا نام لیا اس میں بھارت کا نام نہیں لیا مطلب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اس میں بھارت بھارت اور اسرائیل کا رسطہ دلوں کا ہے یہ ٹویٹ اور دکھاوے بیواجی کن نہیں ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ بھارت کے لوگ اسرائیل کو دل سے پسند کرتے ہیں تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ وہ ٹویٹ کریں اور رہی بات اس کی تو آپ کو بھی پتا کرتا مہاوار جیسی چیزیں پڑھا رہا ہے تو دیفنیٹلی جو یہ فرجی دیس ہے ان کی تو جل کر خاک ہو نہیں ہے تو